افسوسناک واقعہ ہے اس واقعے سے نہ صرف امرائقین اسمبلی جو پرسنلی ان کو جانتے تھے ان کے فیملی یا خاندان کو بلکہ تارک زہری صاحب کے حوالے سے پورے بلوشستان میں ایک سوک قصص ہم آئے ایک انتہائی کمپیٹنٹ، امبل اور بلوشستان کے اسی مٹھی سے پیدا ہونے والے اور اس مقاب تک پہنچتے والے ایک آفیسرز تھے زندگی اور موت خدا کی آت میں واقعات ہوتے رہتے ہیں ہم سب نے ایک دن شاید اس دنیا میں نہیں رہنا ہے اور شرمناک بھی ہمارے لیے کہ ایک اتنا بڑا آفیسرز بلوشستان کا وہ سڑک پہ ایک ایسے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے جو اگر ہم کل کسی کو کہیں کہ جی ہمارے ہاں کوئی گاڑیاں جو ہیں وہ پیٹرول لے کے جاتی ہیں اور روز ہماری گاڑیاں ان کے ساتھ لگتی ہیں معصوم بچے بہنیں اور ہمارے عوام اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آفیشلز تک اس سارے جو ہمارے نظام ہے یا سسٹم ہے اس کی نظر ہو رہے ہیں جنابے والا اس میں تفصیلاً بات تو نہیں سکتی اتنا بڑا غم ہے اتنا بڑا دکھ ہے یقین ان اس کو نہ تو ہم اپنے اس کے خاندان کے ساتھ اس مجلس کے حوالے سے شیئر کر سکتے ہیں لیکن کم از کم ایک بات ہے سوچنے کی جس طرح جان جمالی صاحب نے بھی فرمایا فیڈرل پی ایس ڈی پی میں بلوشستان کا حصہ اگر آپ بتائیں تو میں آپ کو ڈیٹیل نکال کے دکھا دوں گا فیڈرل پی ایس ڈی پی میں بلوشستان کا حصہ انیس سو سنٹالیس سے لے کر آج تک وہ کوئی جو پہلے تو پوائنٹ زیرو پوائنٹ فائیو پوائنٹ سکس میں پھر اس کے بعد دو پرسنٹ تین پرسنٹ کے دو ازار تین تک بلوشستان کا فیڈرل پی ایس ڈی پی میں حصہ جو ہے وہ تین پرسنٹ سے زیادہ نہیں رہا کوادر کے بعد دو ازار تین چار کے بعد گو کہ اماری فیڈرل پی ایس ڈی پی میں حصہ کو چھے سے سات فیصد ظاہر کیا جاتا ہے فیڈرل پی ایس ڈی پی کا ذکر میں نے کیوں کیا جنہابے والا یہ جو سڑکے ہیں یہ امارے ہاں جو رسی کی طرح پتلی باری سڑکے ہیں باری سڑکے ہیں یہ حکومت صوبہی حکومت ان کو اپنے بجت سے پوری نہیں کر سکتا یہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپونسیبلیٹی ہے کہ جو نیشنل انفرائی سٹرکچر ہے جس کو قومی شہرائیں کہا جاتا ہے جو پاکستان کے ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے جوڑنے کا وائد ذریعہ ہیں ان کو شہرک کہتے ہیں جس طرح انسان کے اندر بڑی شہرگیں ہوتی ہیں اسی طرح ایک قوم کی شہرگیں اس کی بڑی شہرائیں ہیں لیکن پاکستان کی شہرک بلوچستان میں آ کر اتنی دبلی پتلی ہو جاتی ہے کہ اس سے خون تو گزرنا اپنی جگہ ہے وہ خون امارا خون چوسنے لگے میرے پاس کافی اس پہ وقت اگر ہوتا تو بات کر لیتے لیکن جناب والا آپ کی توسط سے میں صرف حکومت بلوچستان اور خاص کر جو او منستر صاحب بیٹھے ہیں وزیراعلا صاحب یہاں پہ تشریف فرمان نہیں ہے سلیم گوسو صاحب بیٹھے ہیں دونوں سے متعلق ہے کہ بلوچستان میں بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں آپ کو جدت لانی پڑے گی اور تھوڑی سی سنجیدگی لانی پڑے گی حکمرانی میں یہ جو جتنا کاروبار ہے ہم نہیں چاہتے یہ جو تیل کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جھوٹی موٹی گاڑیوں میں ان کو بے روزگار کریں لیکن ان کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے آپ ایس او پیز سپیشل پروسیجرز بنا سکتے ہیں کہ کون سی گاڑی ہوگی اگر اس میں کوئی تیل ہے ڈیزل ہے پیٹرول ہے اس بھی کوئی لائٹ کس طرح کی لگی ہو وہ روڈ کے کس عصے پر برقرار رہے گی وہ روڈ میں کس رفتار سے جائے گی وہ کن کن ڈسٹرکوں میں اپنی ریجسٹریشن کروائے گی جو پیسہ ناجائز طور پر چیک پوسٹوں میں لیا جاتا ہے جو قومی خزانے میں نہیں آتا صوبے کی وہ صوبے کی خزانے میں کسی طریقے سے جا سکتا ہے ریاست اور حکومت بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس میں اگر دو چیزیں ہوں اخلاص سنجیدگی اور جدت ہر گزرتے وقت کے ساتھ حکومت کو ایسے چیلنجز درپیش ہوئے دنیا میں ہر جگہ پہ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حکومت جدت اور کمیٹمنٹ دو چیزیں اس حکومت میں نظر نہیں آتی جس کے باعث اسی روڈ پہ جو ہے ہم نے آزاروں سینکڑوں لاشیں اٹھائیں اور آج اپنے ایک ایسے محبوب دوست کا جو پورے بلوستان کے لیے قومی اساسہ تھا اس کا لاش بھی اٹھانے پہ جو ہے ہم آج مجبور ہو گئے ہیں جناب سپیکر آپ اس پہ رولنگ دیں آپ حکومت کو کم از کم یہ تم بھی کم از کم کریں کہ اس پہ سنجیدگی سے سوچنے کا مظاہرہ کریں کہ اس میں بٹھائیں سارے لوگوں کو جن جن ڈسٹرکوں میں یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ بٹھائیں ہم آپ کو ایک سے ایک بہترین آئیڈیا دینے کے لیے تیار ہیں ہم تک گئیے کہہ کہہ کر کہ ہم آپ کے ساتھ تاؤن کے لیے تیار ہیں لیکن بدقسمت ہی ہے کہ حکومت شاید ایسے معاملات کو سنجیدی سے لیتی نہیں شکریہ جناس پوری